سبحان اللہ یہ اتنا ٹینڈر میٹ آئیے دیکھیں الگ الگ ہو رہا ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں لہور کا سب سے سستہ ترین مٹن والا ڈینر بوفے اور آنسلی لہور میں اتنے زیادہ ریسٹرانٹس ہیں جو چار ہزار روپے میں مٹن کا ڈینر بوفے آفر کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو جگہ شیئر کرنے والوں یہاں پہ آپ نے صرف پچی سو نوی روپے پی کرنے اور اس زبردست قسم کے مٹن بوفے کو ایکسپلور کرنے اور جو سب سے اچھی بات ہے اس کے اوپر آپ سے نہ تو کوئی ٹیکس چارج کیا جائے گا نہ آپ نے کسی قسم کی کوئی ایکسٹر آماؤنٹ پی کرنی ہے اور بیسیکلی میں بات کر رہا ہوں گلبرک مین مارکیٹ میں لوکیٹڈ سواد بھائی صدیق سنس کی جن کا مٹن بوفے کے اندر ایک اچھا نام بھی ہے اور یہاں پہ یہ لہور کا سب سے سستہ ترین مٹن بوفے لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں چل کے ذرا دیپلی میں ان کی ساری فوڈ آئیٹمز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس مٹن بوفے میں آپ کو کون کون سی فوڈ آئیٹمز ملیں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ ساری چیزوں کا آئیڈیا بھی ہو سکے اور پھر ہم آگے چل کے اپنا فوڈ ریویو بھی کریں گے اور باقی ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا تو یہاں سے جی ہمارا مین کورس ہو چک ہے سٹارٹ اور سب سے پہلے ہمارے پاس آگے ان کا چائنیز سیکشن اور چائنیز سیکشن میں آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کو ایک فریڈ رائس نظر آرہے ہیں جو کہ گرما گرم ابھی بند کر آئے ہیں کیونکہ ان کا کچھن ہے لائف تو یہاں پہ ساری کوکنگ جو ہنسی ہے وہ لائف ہوتی ہے اور اگر ہم اسے آگے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگے ہیں ان کا چکن گارلک جو کہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اور یہ میرا موس فیوریٹ ہے اور یہاں کی یہ گریوی چائنیز میں ان کی سگنیچر گریوی کہلائی جاتی ہے اور اگر ہم اسے آگے آئے ہیں تو یہ ہمارے پاس چکن منچورین آگیا جو کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کیریل فوڈی کو ذرا پسند نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو ٹرائے کرنا چاہیں تو موس فیلکم آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آگے ہیں ان کا چکن چاو میں جو کہ ابھی یہ بھی گرما گرم بند کر آیا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آ چکا ہے یہاں پہ ان کا الفریڈو پاستا اگر آپ پاستا لون ہے تو آپ پاستا بھی لے سکتے ہیں اور اب بار یہ آ چکی ہے بھئی سب سے مین اٹریکشن کی اور میں بات کر رہا ہوں مٹن کنے کی اور ماشاءاللہ سے ان کا کنہ آپ چیک کریں پروپرلی ٹرڈیشنلی سٹائل ان کا کنہ ہے اس کے اندر اوور نائٹ یہ مٹن کنے کو بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ اگلے دن یہ آپ اس کو سرف کر دیتے ہیں تو جی مٹن کا آپ پیس سیک کر سکتے ہیں کہ بڑا ہی زبردست قسم کا یہ مٹن کک ہوا ہے اس کی خوشبویں جو آ رہی ہیں وہ بہت ہی مزے دار لگ رہی ہیں مجھے مجھے لگتا ہے کہ مٹن کنہ بہت ہی مزے دار ہونے والا ہے کیونکہ اس میں سے جو دھویں نکل رہے ہیں جو خوشبویں آ رہی ہیں بھئی مٹن کنہ بہت ہی مزا کروانے والا ہے اور اگر ہم اس سے تھوڑا سا آگے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگے ہیں ان کا مٹن توا کیما یہاں پہ آپ کو مٹن توا کیما بھی ملے گا ساتھ میں آپ کو مٹن کنہ بھی سرف کیا جائے گا تو یہاں پہ آپ یہ دونوں آئیٹمز لے سکتے ہیں اور اگر ہم اس سے تھوڑا سا آگے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگے ہیں ان کا بہت ہی مزے دار قسم کا پلاو یہ بھی مٹن کے اندر انہیں بنایا ہوئے ہیں اور ان کا پلاو واقعے میں بہت مزے دار ہوتا ہے کیونکہ اس میں کاری مرچوں کا بھی یہ ایڈیشن کرتے ہیں اور باقی آپ پریزنٹیشن سے اس کا بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بہت ہی مزیدار پلاو ہونے والا ہے اور اگر میں اس سے تھوڑا اس طرف آئے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگئے ان کا چکن کباب مثالہ اس کی بھی پریزنٹیشن اچھی ہے آپ اس چکن کباب مثالے کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو مٹن نہیں پسند ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو مٹن پسند نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس یہ ایک اور مٹن کے آئیٹم آگئے اور یہ مٹن پالک ہے اس کی پریزنٹیشن بھی کافی اچھی ہے پروپر انہوں نے کریم شریم ڈالی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ مٹن پالک بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھائی یہ جو بھی تڑکہ لگا ہے یہ بہت ہی آلہ تھا اور بیسیکلی آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ تڑکہ لگا ہے مٹن حریصے پہ اس میں چھوڑے چھوڑے سے کباب ہیں دیسی گھی کا بھی تڑکہ لگایا ہے اور یہ بہی بہت ہی مزہدار لگ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس آگئے ان کا مٹن حریصہ اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس بربیگو کا سیکشن سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کو چکن سی کباب ملیں گے اور کباب بھی آپ کے سامنے ہیں گرما گرما بھی بھن کر آئے ہیں تو آپ یہاں پہ چکن سی کباب بھی لے سکتے ہیں بھاکیس کے ساتھ میں آپ کو چکن تکہ بوٹی بھی یہاں پہ لوگ یہ آفر کرتے ہیں تو آپ چکن تکہ بوٹی لینا چاہیں تو وہ آپشن بھی آپ کے پاس ہے بھاکیس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ چکن سی کباب بھی سرف کرتے ہیں اور اب ہمارے پاس آ چکی ہے لاس برڈ نوردن لیس آئیٹم اور میں بات کر رہا ہوں ان کے چکن توا پیس کی جو کہ بہت ہی زیادہ مزیدار اور فلی سپائسی لگ رہا ہے اس کو تو میں لازمی ٹرائے کروں گا کیونکہ یہ جتنا مثالے سے لوڈیڈ ہے اور اس کے اندر جو چکن کے پیسیز جنہوں نے بنایا ہوئے ہیں اوف وہ بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں اور یہ فلی سپائسی اور فل میرے ٹیس برڈز کے اکورڈنگ ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس لاس برڈ نوردن لیس آگئے ورائیٹی آف نان تو یہاں پہ آپ کو دو طرح کے نان ملیں گے یہاں پہ آپ کو گھرلک نان ملے گا اور آئی گیس یہاں پہ سادہ نان ملے گا جب آپ ان نانوں کے ساتھ ایک سپیشل قسم کا بائٹ بنائیں گے بٹر چکن کا اور کباب مثالے کا تو آپ کو فل چس آنے والی ہے اینڈ جیس کے ساتھ میں ہمارے پاس آگئے سپیشل گرما گرم اور انتہائی مزیدار گلاب جامون اور آپ گلاب جامون دیکھیں یار کیا سپیشل لگ رہے ہیں اور میرے موں میں اتنا پانی آ رہا ہے ان گلاب جامون کو دیکھ کر اور مجھے بلکل پتہ ہے کہ آپ کے موں میں بھی بہت پانی آ رہا ہے کیونکہ یہ چیز ہی اللہ نے ایسی بنا دی ہوئی ہے کہ انسان دیکھتا ہے اور اس کے موں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دو بڑے بڑے ان کے باؤلز آگے گلاب جامون کے تو یہاں پہ آپ کو ڈیزرٹ کے سیکشن میں گلاب جامون بھی سرف کیے جاتے ہیں میں آپ کو ریسٹوران کا طرح سے ایم بیئنس دکھاتا ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں اپنے فوڈ ریویو کی طرف تو جی ریسٹوران کا ایم بیئنس آپ کے سامنے ہے یہاں پہ اولموسٹ 150 to 200 پیپل کی کپیسٹی موجود ہے آپ سیم ٹائم یہاں پر آ کے اپنے برث ڈیز بھی کروا سکتے ہیں ایونٹس بھی کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ فیسلیٹی بھی ملتی ہے اور اگر اس ریسٹوران کی لوکیشن کی بات کی جائے ویسے بھی آ سکتے ہیں اور آپ گوگل مائپ کو بھی فولو کر کے یہاں پہ آ سکتے ہیں باقی ان کا ایم بیئنس کافی اچھا ہے بکوز یہ ایک ریسٹوران ہے تو یہاں پہ آپ کو اچھا ویو بھی مل جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو بیٹھنے کا جو ارینجمنٹ ہے وہ بھی کافی اچھا مل جاتا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا سارے کا سارا ان کا سستہ ترین ڈینر بوفے تو آئیے اب چلتے ہیں چل کے اس کو ریویو کرتے ہیں اور پھر ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بوفے ہمارا لگ سک ہے سیدھی سی بات ہے کوئی اتنی زیادہ آپ کو نہ فوڈ آئٹمز نہیں سیدھی سی بات ہے کوئی آپ کوئی اتنی زیادہ فوڈ آئٹمز یہاں پہ لوگ یہ آفر نہیں کر رہے ہیں بڑی لیمیٹیڈز ہیں لیکن ان کی کوالیٹی دیکھنے میں تو بہت زبردست لگ رہی ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور بتا دوں گے اس کا ٹیسٹ ایکچوال میں کیسا ہے اس میں مٹن پالک ہے مٹن کنہ ہے مٹن حریصہ ہے ساتھ میں مٹن پلاو ہے تو آپ کے یہاں پہ 4-5 ڈیفرنٹ مٹن کی آئٹمز مل جاتی ہیں اور جیسے کہ میں شروع سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں گل برگ کا موسٹ اکنومیکل مٹن بوفے ہے اور میں نے ایسے بھی مٹن بوفے کو ایکسپلور کیا جو چار ہزار پے کے آس پاس جا کے آپ کو کوسٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑے سے سٹارٹ کے سیکشن سے اس میں میں پاسٹا لے کر رہا تھا وہاں پہ پاسٹا ہی تھا صرف سٹارٹر میں باقی سیلیڈز بغیرہ بھی تھے لیکن وہ آپ کے اپنی چوئیس ہے زبردست پاسٹا تو بہت ہی مزیدار ہے عالی ساتھ میں ہمارے پاس آگیا چکن چاومن زبردست ابھی میں نے صرف دو چیزیں ٹرائے کی ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہونے والا ہے اس کا جو مین لیزن وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا سٹارٹ ٹائم ہے آٹھ سے دس تک تو میں آلماسٹ دیس منٹ پہلے پہلے پہنچ گیا تھا ابھی وہ وہاں پہ لائف مطلب کے چیزیں بنا رہے تھے تو یہاں پہ یہ چیز اچھی ہے کہ گرما گرم بن کر آتا ہے اور گرما گرم آپ کو سرف کر دیتے ہیں یہ بہت ہی ریر ہوتا ہے ایک ڈیفرنٹ ریسورنٹس کے اوپر لیکن یہاں پہ ان کا لائف کچھر ہے وہاں پہ کھانا بنتا ہے اور وہاں سے کوٹ کھو کر یہاں پہ آ جاتا ہے تو ساتھ میں میں ٹیسٹ کر لیتا ہے اپنا چائنیز اس میں تھا منچورین بھی تھا لیکن میں وہ نہیں لیا ٹیک فریڈ رائیس ہیں ساتھ میں میرے پاس چکن گارلک ہے ہوئے 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 بہت مزے دار یہ گریبی اتنی مزے دار ہے مگا آگیا ایمان سے ساتھ میں مارے پاس آگیا ان کا توا کیمہ ہمم ویری نائس دیسی کھانوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور جو باقی کیا کہتے ہیں کہ چائنیز کھانوں کا اس طرح لائٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ساتھ میں میرے پاس آگیا پالک مٹن پالک تھی یہ بھی مزے دار ہے مائلڈ ہے جو کہ ایک کچھی چیز ہے اب ہم ٹیسٹ کرتیں مٹن ہریسہ کباب کا سائز تو کافی بڑا ہے اور ٹینڈر بھی ہے بلکل الگ ہو گئے تھلے ہی دیکھ گیا وہ اتنا ٹینڈر تھا جس یوں کرنے ہی دیکھے الگ ہو گئے سارے کھانے ایک طرف جو بھائی نے تڑکا لگایا اور اس کی جو خوشبو ابھی ہریسے میں سے آ رہی ہے وہ بہت ہی آل ہے سپیشلی انہوں نے گرما گرم یہاں پہ تڑکا لگایا تھا دیسی گھی کا اس کی جو وائپز ہیں تو ہمارے پاس آگے ان کا بھار بی کیو اس ہی بلکل میرے سامنے چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھار بی کیو تھوڑا سا ڈرائی ہو چکا ہے جو اونسٹ ریو ہے باقی توڑنے میں تو بلکل الگ ہو گئے کیونکہ چکن کی سیک کباب ہے اچھے ہیں یہ بھی تھوڑے سے مجھے ایکسٹر سالٹی فیل ہوئے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ مزیدار ہے باربی کیو ان کا تھوڑے سے ایکسٹر سالٹی ضرور ہے لیکن مزہ فل کروا رہا ہے چکن تکہ جو بھوٹی ہے وہ مجھے زیادہ پسند آئی ہے زبردست اور اب بار یہ سب سے مین اٹریکشن کی اور میں بات کرو مٹن کنے کی مہی مٹن کنے کے لوگ اس طرح پڑے وہاں پہ جتنا بھی تھا وہ سارا مٹن کنے پہ تھا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں سبحان اللہ یہ اتنا ٹینڈر میٹ آئیے دیکھیں الگ الگ ہو رہا ہے یہاں سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ مٹن کنہ بھی بہت مزیدار ہونے والا ہے مٹن کنہ مزیدار ہے لیکن بہت مائلڈ ہے اگر تھوڑا سا اس میں سپائسی ہوتے ہیں تو گیم بہت بردست بنی تھی کے ایسے کے ایسے کے ایسے یہاں روشت کے میں آپ سے سکتا ہوں اس کے ہاتے ہیں کہ ایسے یا روشت کا بھی ہلکا سا ٹیسٹ سکتا ہے اس طرح ہے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس کے بہت بار کرسی نے پہویل کیا وہاں اور بہت ہی لائٹ سپائسی باقی بری فریش گرما گرم وہاں پہ نان تھے رائیو تندورہ پہ بندہ ہیں کربانجی نان، گھارک نان، روگنی نان، سادہ نان اچھی ورائیٹی مل جاتی ہے last but not the least اب ہماری باری ہے منٹ مارگریٹر یہاں پہ آپ کو وانٹائم سرف کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو کوئی چائے وغیرہ نہیں ملتی ہے لیکن یہ کہ آپ کو مارگریٹر کا ایک گلاس مل جاتا ہے سرف آپ کو پہلے کٹھتے ہیں باقی آپ کے اپنی مرضی اگر آپ باہر میں منگوانا چاہے تو باہر بھی منگوا سکتا ہے مزہ آگیا ہنڈا ہنڈا مارگریٹر تھا اور مزے دار قسم کے دیسی کھانے تھے سواد بے شدیق سنز کے تو ہم چلتے ہیں اپنی فائنل ریکمینڈیشن کی طرف آپ کو چیزیں بتاتا ہوں ریٹس یہ وہ سب کچھ بتاتا ہوں تو ہم چلتے ہیں اپنے فائنل ریکمینڈیشن کی طرف تو فائنل میں ہو چکا ہوں فری سواد بے شدیق سنز کا ڈینر بوفے ایکسپلور کر کے جیسے میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں گے یہ موسٹ اکنومیکل ڈینر بوفے ہے مٹن کے اندر مطلب کے مٹن والا جو سستہ ترین بوفے ہے گل برگ کا وہ سواد بے شدیق سنز والے آپ کو آفر کر رہے ہیں لائک فور ٹو فائی آپ کو ڈیفرینٹ مٹن کی آئیٹمز مل جاتی ہیں تو اگر آپ ایک گوشت کھو رہے ہیں اور آپ گوشت کھو رہی کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے سواد بے شدیق سنز اس دا پلیس آپ کو یہاں پر لازمی آنا چاہیے اور جو کہ مین اچھی چیز ہے کہ جس پرائیس ٹائک کے اندر یہ بوفے آفر کر رہے ہیں اس میں آپ سے کوئی ٹیکس کوئی ایکسٹر آماؤنٹ چارٹس نہیں کی جائے گی آپ نے جس یہاں پہ آنا ہے دوہزار پانسو نویر پہ پے کرنے اور اس سپیشل قسم کے دنر بوفے کو ایکسپلور کرنے باقی اس بہتر یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ ویگ ڈیز کے اوپر بوفے آفر نہیں کرتے ہیں لیکن یہ اگر آپ کی گیدرنگ میں زیادہ لوگوں کی تو پھر آئی تینک یہ آپ کے لئے بوفے لگا سکتے ہیں لیکن اس چیز کے لئے ریسٹورانٹ کا جو نمبر ہے آپ کی سکرین کے سامنے آپ یہاں پہ ان کو کال کریں آپ بھی ان ریزرویشن کروائیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ آکی زبردست قسم کے دنر بوفے کو ایکسپلور کر سکتے ہیں باقی اس کی لوکیشن کافی اپروچے بل ہے اگر آپ صرف گوگل میں آپ پہ لکھیں گے سواد بے صدیق سنس تو آپ کو پھر بھی ایکزیٹی لوکیشن اس ریسٹورانٹ کے مل جائے گی باقی بھائی مین مارکیٹ کا تو آپ سب لگوں کو پتا ہے وہاں پہ آکے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے اس رواد بے صدیق سنس پہ جانا ہے تو آپ کو بہت اچھی طرح یہاں پہ لوگ پہنچا دیں گے باقی اس کی صرف ایکی slot timing 8 سے لے کے رات 10 تک باقی ونٹرز کا مجھے پتا نہیں ہو سکتا ہے کہ ونٹرز میں یہاں پہ دو slots بھی آفر کر دیں لیکن رائٹنا ہوں ان کی صرف 8 سے لے کے 10 تک slot چل رہی ہے price میں نے بتا دی location آپ بتا دی slot timing بتا دی اور ابھی آپ سب سے کی ریکویس رہی سبسکرائب کا بڑا نیچہ تک چینل کو کریں سبسکرائب سبسکرائب and subscribe and now for this time team real foodie کے ساتھ شاہد منے کال حافظ موسیقی موسیقی